اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل آج کی ویڈیو میں بڑا ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے جو آپ کی حدمت میں پیش کر رہی ہوں ساتھ کالی مرچوں کے دانے پر یہ عمل کرنا ہے اللہ والو غریبی تنگ دستی اور بے برکتی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں اس انسان کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اللہ والو آج کا یہ دور ہے کہ مفلس اور غریب انسان سے لوگ دور بھاگتے ہیں اسے اچھا نہیں سمجھتے کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا کسی طرح کی اس کو عزت اور احمیت نہیں دیتے اللہ والو غیر تو غیر صحیح اپنے بھی اس کو پسند نہیں کرتے مو تک نہیں لگاتے سب لوگ اس انسان کی عزت کرتے ہیں اسی کو احمیت دیتے ہیں جس کے پاس بڑا مال و دولت ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس ہوتا ہے اللہ والو اگر آپ بھی اپنے گھر میں تنگ دستی غربت اور بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس طرح کی کوئی تکلیف اگر آ گئی ہے تو آپ نے مجھے اپنی بہن سمجھ کر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں ایسا نایاب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس دنیا میں ممتاز ہو جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو بشمار دولت عزت عظمت اور برکتوں سے نماز دیں گے اللہ والو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سات کالی مرچوں کا بہترین اور بڑا ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں آپ اگر اس عمل کو سات کالی مرچوں پر پڑھ کر اپنی علماری یا پرس میں یا ایسی جگہ میں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ آپ کے رزق میں کاروبار میں اتنی برکت اور فروانی کر دے گا جیسے ایسے رزق برکت برسے گا جیسے سامن میں بارش برستی ہے اللہ والو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ اللہ رب العزت سے دولت اور پیسہ مانگیں گے دولت اور پیسہ اتا فرمائے گا اگر اولاد مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نماز دیں گے اگر آپ تندرستی مانگیں گے بیماری سے نجات مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو نجات اتا فرمائیں گے اگر آپ دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں دشمن سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو دشمن سے نجات اتا فرمائیں گے حتیٰ کہ آپ جو بھی مانگیں گے وہی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں عمل کی آپ کو اجازت مل جائے گی آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پاک صاف حالت میں یہ عمل کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا اور اس وظیفے کو ایک ہی بار کرنا ہے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے تنہائی والی جگہ میں جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے پریشان نہ کرے اور نہ ہی آپ نے کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے اگر آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو ریزلٹ آپ کا سو گناہ اثر کرے گا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اللہ والو آپ نے باوضو ہو کر اپنے سامنے سات کالی مرچیں رکھ لینی ہے اور ایک کالی مرچ اٹھا کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینی ہے اور سب سے پہلے اس پر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے اس پر سورة الاخلاص پڑھنی ہے سات مرتبہ آپ نے سورة الاخلاص کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس مرچ کے وہ آپ نے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اب آپ نے دوسری مرچ لینی ہے اس پر بھی آپ نے اسی طرح تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے سات مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد کالی مرچ پر پھوک مار دینی ہے یعنی کہ دم کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی نیچے رکھ دینا ہے اب آپ نے تیسری اٹھا لینی ہے اسی طرح آپ نے ساتوں مرچوں پر دم کر لینا ہے اور ساری مرچیں اکٹھی پکڑ لینی ہے اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر ساری مرچوں پر اکٹھا دم کر دینا ہے یعنی کہ پھوک مار دینی ہے تو یہ عمل مکمل ہو گیا اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا میرے پروردگار میری غریبی ختم کر دے میری مفلسی ختم کر دے میرے مالک میری غربت تنگ دستی دور فرما دے یا اللہ رب العزت میرے کاروبار میں برکت اتا فرما میری پریشانیوں کو دور کر دے یا میرے مالک تو تو کرنے والا ہے تو تو دینے والا ہے تو تو غفور الرحیم ہے میرے مولا مجھ پر اپنی رحمت کا رحم نازل فرما یا پاک پروردگار مجھے غربت سے نجات دلا میرے کاروبار میں برکت دے میرے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے بیماریوں کو دور فرما دے تنگ دستی کو دور فرما کر رزق کی فراوانی فرما دے یا رب العالمین تو تو کریم ہے کرم کرنے والا ہے آپ نے اس طرح اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کالی مرچوں کا کیا کرنا ہے عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا آپ نے کالی مرچوں کو ایک کالے کپڑے میں باندھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے پرس میں رکھ لیں یا علماری میں رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں یا پھر آپ گھر کے اناج میں اس کو رکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسے برکت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی آپ